بھائی مجھے تو یہ death run بہت زیادہ difficult لگ رہا ہے ارہ رمان بھائی یہ والا death run واقعی میں بہت زیادہ difficult رمان بھائی آپ کبھی بھی اس کو جیت نہیں سکتے میں اس کو جیت لوں گا بس میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر کون کون سے بندے کھڑیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ اوکے آٹھ بندے یہ کھڑیں ان آٹھ بندوں کو ماننے کے لیے میں نے ایک ٹی ریکس پریز کر دیا ایون ٹی ریکس نہ بھی وگایا اوکے اس کے بعد پیچھے کی طرف ارے بھائی یہاں پر کافی زیادہ اس کی آرمی کھڑی ہے ان کو ماننے کے لیے اور ان کو ماننے کے لیے ساتھ میں گائے یہ دو ہزار ماننے کے لیے مطلب یہ ان انسانوں کی آرمی کو ماننے کے لیے مجھے لگ رہا ہے کہ ایک ٹی ریکس اور ساتھ میں ایک سپائنوسورس یہ دو ہوں گے نا تو بھائی ان سب کو ہم لوگ آرام سے مار دیں گے اوکے گائی یہ تو میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ان کو کیسے ماننے کے لیے پیچھے کی طرف اوکے یہاں پر تھریزینوسورس کے ہاتھ لگے ہوئے اور ساتھ میں ونگز بھی لگیں لیکن بھائی ونگز کا کیا کام ہے یہ بلوک تو کبھی بھی اڑ نہیں سکتا لیکن گائی ہم لوگوں دھیان سے کرنا پڑے گا اوکے اگر ہمارے ٹی ریکس اور سپائنوسورس اس سپائنوسورس کے اوپر کاٹیں گے بھائی وہ مارے جائیں گے ان کو پیچھے کی طرف سے اٹیک کرنا ہوگا لیکن پیچھے کی طرف سے تو کوئی بھی اٹیک نہیں کرے گا چلو مان کے چلتے ہیں ٹی ریکس سپائنوسورس یہاں پر ایلیمنیٹ ہو جائیں گے تو اگر میں نے یہاں پر ایک اور براچوسورس رکھ دیا تو آئی گیس گائیز کہ یہ والا بھی ٹوٹا جائے گا مطلب کہ ٹی ریکس سپائنوسورس اور براچوسورس تو میں نے اپنی ٹیم میں لے لیا اوکے اس کے بعد یہاں پر یہ پنچ یہ کتنا سٹرونگ ہے یہ مکے تو پڑھیں گے مجھے بہت بورے طریقے سے اس مکے کو ٹونڈنے کے لیے مجھے ایک اور ایسا یونٹ چاہیے ہوگا کہ جو اس مکے کو مکے مارے اور گائیز وہ گورو دی جائنٹ ہونے والا ہے ایک میں رکھو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہاں اپنا یونٹ پلیس کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں تاکہ ہم لوگ سنچین کس دیتھ رنڈ کو آرام سے کلیر کر لیں ہم لوگوں نے ڈیسائٹ کیا ایک تو سب سے پہلے میں جانے والا ہوں کارنیول ڈائنو سورس میں وہاں پر ہم لوگ ایک سپائنو سورس کو پک کرنے والے ہیں اوکے اور ساتھ میں ایک تیرس کو پک کرنے والے ہیں چلو گائی سپائنو سورس تیرس کو میں نے پک کر لیا اور ساتھ میں ہم لوگوں نے ڈیسائٹ کیا تھا کہ ہم لوگ یہاں پر ایک ہاربیوار ڈائنو سورس براچو سورس کو پک کریں گے میرے خیال سے یہ تین ڈائنوسور کم سے کم تو پہنچ جائیں گے اگر اس تک نہ پہنچے تو مجھے یہاں پر ایک گورو دی جائنٹ بھی پلیس کر لینا چاہیے میں یہاں پر ایک گورو دی جائنٹ پلیس کر لیتا ہوں ہم لوگ نیو والا سکن کو یوز کرتے ہیں یہ یہاں پر گورو دی جائنٹ کو پلیس کرتا ہوں گورو دی جائنٹ بھی میں نے پلیس کرتا ہے میرے پاس چار ینٹ تو آ چکے ہیں اب چلتے ہیں آگے کی طرف ارے بھائی یہ والا ہاتھ کچھ زیادہ ہی پڑھا ہے اور مجھے نا ایک اس سے پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ مارے گا تو بھائی ہمارے ینٹ نیچے گر جائیں گے اور کہ ہمارے ینٹ نیچے گر گیا نا گائید پھر ہم لوگ اس چیلنجے آؤٹ ہو جائیں گے ہم لوگ کو کچھ بھی ہو جائے اس ٹریک کے اوپر ٹکنا ہوگا ٹریک سے نیچے گرے تو بھائی ہم لوگ ایلیمنیٹ ہو جائیں گے لیکن آئی گیس کے گائید ابھی تک کہ جو چار ینٹ ہمارے ہیں وہ ان سب کو تو ایلیمنیٹ کر دیں گے اوکے چلتا ہوں آگے کی طرف یہاں اوکے بھائی یہ تھوڑا دا خطرناک ہے اور یہ جو ہے نا دو اس کے اوپر ویپس لگے ہیں یہ کو زیادہ ڈیمیج پہنچا دیں گے تو ان کو ہرانے کے لیے مجھے کیا پلیس کرنا چاہیے امہم ویسے ایک میں رکو گائید ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ون بائی ون ڈیسائیڈ کر لیتے نا اس سے کیا ہوگا کہ ہم لوگ پتا چل جائے گا کہ ہم لوگ کتنے سٹیج آگے جا سکتے ہیں یہاں پر ٹوٹل سٹیجز ہیں کتنی ایک سٹیج یہ ہے دوسرا سٹیج تیسرا چوتھا پانچواں اور پھر چھے اور پھر ساتھ ایک سٹیجز ہیں ایک سٹیج تو گائیز کا کلیئر کرنے والوں میں اور وہ تو مجھے لگ رہا کہ ہمارا گورو دی جائنٹی ایک سٹیج کو کلیئر کر لے گا لیکن ایک میں رکھو میں نا یہاں پر کیا کرتا ہوں کہ یہ والے ڈائنوسور کو پلیس کرتا اور اس کے اوپر میں بیٹھ جاتا ہوں اوکے آپ دیکھ رہا ان کی ایسے کی دیسی اوکے زیادہ آگے کی طرف نہیں جاؤں گا پہلے میں ان کو ایلیمنیٹ کروں گا ارے یہ لوگ تو میرے پر اٹیک بھی نہیں کر ایک میں گائیز یہ ڈائنوسور میں نیچے کی طرف گر رہا ہے بھائی صاحب بہت نقصان ہو جائے گا میں تھوڑا تھا پیچھے کی طرف ہو لیتا ہوں اوکے یہ تو مجھے بہت برے طریقے سے مار رہے ہیں ایک میرے میں ایک سٹیج بھی کلیئر نہیں کر سکا چلو کوئی بات یہ اپنا ڈائنوسور کو میں کنٹرول نہیں کرتا کیونکہ میرے سے تو کنٹرول صحیح سے ہوا نہیں ہم لوگ سریزینو سوروز کو پلیس کرتے ہیں اور سریزینو سوروز خود پر خود ہی جا کے لڑے گا اوکے لیٹس کو تریزینو سوروز کم سے کم ایک سٹیج تو کلیئر کرنی کرنی ہے ارے یہ کیا تریزینو سوروز یہاں پر مارا گیا کیا ایک جس کا ڈر تھا وہی ہوا بھائی وہ تریزینو سوروز سپیکس ارے نئے کہ تریزینو سوروز بھی مارا گیا ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم لوگ ٹی ریکس اور سپائنوسوروز رکھیں گے نا کیکے قائد ابھی نہ میں یہاں پر کیا کرتا ہوں کہ ٹی ریکس کو ہی پلیئر کرتا ہوں دیکھتے ہیں کہ ٹی ریکس سٹیج ون کو کلیئر کرتا ہے کی نہیں کرتا ٹیکنیکلی تو میں نے یہ بولا تھا کہ ٹی ریکس سٹیج ون کو کلیئر کر لے گا اوکے یہ ہوئی نا بات ٹی ریکس بھائی گھما گئے ان سب کو نیچے کی درف گرا دے اگر یہ لوگ سارے کے سارے نیچے گر گیا تو پھر ہم لوگ کو کوئی بھی پرابلم ہونے نہیں والی اگر وہ نیچے چلا گیا تو پھر تو آرے نائی ٹی ریکس نیچے نہیں گرنا تھا یار بھائی ٹی ریکس یہ کیا کر دیا بڑے ڈائنوسور کا یہی پرابلم ہے کہ بھائی وہ نیچے گر جاتا ہے یہ تو کچھ زیادہ ہی مشکل ہو جائے گا ایک منٹ کو اگر ٹی ریکس یہاں پر نہیں چل سکا تو پھر مجھے پتا ہے کہ ٹی ریکس اور سپائنوسورس کے بہت ہائی چانسز ہیں یہاں پر چلنے کے مجھے لگ رہا کہ ٹی ریکس اور سپائنوسورس یہاں پر صفائی کر دیں گے لیکن بس ایک ہی ڈر ہے کہ یہ نیچے مت گریں ارے نیچے مت گرنا پلیز سپائنوسورس اور سپائنوسورس نیچے نہیں گرنا ارے یہ گیا ہے سپائنوسورس کھڑا ہو رہا نیچے گر جائے گا مجھے پتا ہے اور وہ کیا ٹی ریکس بھی وہاں سے نیچے گر گیا ایک منٹ نیچے گرنے سے پہلے سپائنوسورس مارا گیا کیا یار بھائی چھوٹا یونٹ پلیز کرنا پڑے گا بڑے یونٹ کو پلیز کرنے کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہم لوگ تو یہاں پر ایک سٹیج کو بھی کلیر نہیں کر پا رہے تو بڑے براچوسورس پلیز کر دوں گا تو مجھے لگ رہا ہے شاید ہم لوگ اس کو کلیر کر پا براچوسورس پاگ لوگ کی طرح تیرے سے سپائنوسورس کی طرح گول گول گھومتا نہیں ہے لیکن یہ کیا براچوسورس مارا گیا کیا اتنا جلدی براچوسورس نہیں مارا جا سکتا ایک براچوسورس تو گیا نیچے کی طرف اور یہاں پر دوسرا بھی نیچے کی طرف ارے یار براچوسورس کیا کر رہا ہے گائے بڑے ڈینوسورس کو رکھنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے وہ نیچے کی طرف گر رہے ہیں اب براچوسورس تیرے سے نہ ہو پائے گا مینٹ میں بھول کہتا کہ ہمارے پاس کاؤزا روک بھی ہے تو میں کاؤزا روک کو یہاں پہ پلیس کرتا ہوں یہ کہا گائز ایک مرہ کو ہم لوگ تو قوضے روک زیادہ پلیس کر سکے اوکے قوضے روک تھوڑے سے یہاں پر پلیس کرتا ہوں اور تھوڑے سے قوضے روک یہاں پر پلیس کرتا ہوں جہاں بھائی قوضے روک کم سے کم ایک سٹیج کو تو کلیر کرو اتنا ٹائم ہو گیا اوکے یہ ہوئی نا بات گائز قوضے روک نے زمین والا اٹکیا اوپ رہ باب قوضے روک نے پہلا سٹیج آرام سے کلیر کر لیا گائی یہ بھی ٹوٹنے والا کوزروغ جلدی سے مار اس کی ایسی اپنی لیشی کی طرف سے جا تو رہے ہیں لیکن کاؤزروک تو اوپا کی طرف کیسے اٹیک کرے گا گائیس کاؤزروک نے تو بہت اچھا کیا لیکن کاؤزروک یہاں پر آکے ایلیمنیٹ ہو چکا ہے اس کو کیا ہو چکا ہے ارہا رامان بھائی یہ کاؤزروک بہت برے طریقے سے پاگل ہو چکا ہے اور واقعی میں یہ تو بہت برے طریقے سے پاگل ہو چکا ہے یہ کھر کیا رہا ہے پتہ نہیں آرہا بھائی اس کو کیا ہو چکا یہ کاؤزروک تو میں نے پہلے کبھی نہیں نیکھا پتہ نہیں مس niż ٹوٹہ پیچھے ہو جاتا ہوں کہ مجھے کھا لیا کہ ان لوگوں نے انسانوں کی آرمی رکھی ہے تو میں اسکیلیٹنز کی آرمی پلیس کر دیتا ہوں اسکیلیٹنز کی آرمی بھی کسی سے کم نہیں ہے گائز اوکے لٹس گو جاؤ بھائی اسکیلیٹنز مارو ان کو آب دیکھنا گا اسکیلیٹنز ارے وہ دیکھو ایک اسکیلیٹنز پیچھے کی طرف بھی نیچے گر گیا کوئی بات نہیں اسکیلیٹنز آگے کی طرف آ چکے ہیں لیکن یہ تو بھائی ہماری ہڈیاں ٹوٹتی جارہی ہیں مطلب ہمارے اسکیلیٹنز کی ہڈیاں ٹوٹتی جارہی ہیں آرہاں مانکہ یہ اسکیلیٹنز کبھی بھی آگے نہیں جا سکتے کیوں نہیں جا سکتے بھائی ان لوگوں نے ایک سٹیج کو کلیر کر لیا اب وہ دوسری سٹیج پر اٹیک کر رہے ہیں اور یہاں پر دوسری سٹیج کو بھی کلیر کر لیا اوکے یہاں پر تیسری سٹیج پر پہنچ چکے ہیں ہمارے سکیلیٹنز یہ یہاں پر تیسری سٹیج کو بھی میرے خیالے کلیر کر لیں گے بیچارے کی ایک کی ٹانگ ٹوٹ چکی تھی لیکن تب بھی لڑنے کے لے جا رہا ہے اورے بھائی صاحب اتنی بڑی تلوار یہ جس سکیلیٹن کو لگ رہی ہے نا وہ بیچارہ بچ نہیں پا رہا ایک مند یہ ہمارا کیلہ سکیلیٹن ہے تو صحیح کیا بتائیے اس کو مار دے لیکن بہت ریر چانسز دے گئی اگر اس نے تھوڑے بہت سکیلیٹن مار لیے تو جب ہماری پوری آرمی آئے گی سکیلیٹنز کی تو یہ کیا کرے گا ایسے میں نے ایک چیز کو نوٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں سکیلیٹنز کو یوں رکھنا چاہیے مطلب ایک لائن پر رکھنا چاہیے تاکہ یہ لوگ سائٹ سے نکل جائیں کیونکہ لائچ ٹام کیا ہمارے کافی سارے سکیلیٹنز یہاں پر فس گئے تھے اور میں نے چاہتا ہمارے سکیلیٹنز یہاں پر فس ہیں تو میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں اپنا لائنے بنا دے تو اسکیلیٹنز یہ ٹھیک رہے گا لیٹس کو اسکیلیٹنز اب جاؤ اور پلیز فسنا مت بیچ میں اوکے 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 یہ لوگ تو واپس سے بھائی اسی فورمیشن پر آگی جس کا مجھے ڈر تھا لیکن چلو کوئی بات نہیں اس طرح ہمارے سکیلیٹنز بہت زیادہ بہت زیادہ ہائی چانسز ہیں کہ بھائی آپ یہاں پر ہمارے سکیلیٹنز آ چکے ہیں جلدی مارو ان کو اس سے پہلے بھائی وہ ہم لوگوں کو مار دے آرہ یہ کیا بات ہو گیا یہ ہوئی نا پہ چھا ہمان بھائی یہ لوگ کبھی بھی جیت نہیں سکتے آرہ یہ تو پورے کے پورے ٹوٹ گئے لیکن یہ غلط ہو رہا ہے یہ آخری سٹیج نہیں بلکہ سیکنڈ سٹیج ہے سیکنڈ سٹیج بھی اتنا برے طریقے سے ہاروں بھائی یہ بھی مر گیا آخری ہاتھ ایک میرے لیکن اس کو کیا ہوگی یار آرابان پہ یہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلا یہ بھائی لیزرز کہاں سے مار رہا ہے ایک میرے لیزر مار کے اس کو رہا ہے نیچے کے طرف سکیلیٹن کو ہائی صاحب یہ کیا ہو گیا ویٹا منٹ میں انٹ کر کے دوبارہ سے سٹارٹ کرتا ہوں یہ کوئی نہ کوئی تو لفڑا ہوا ہے لیکن جو بھی ہوا میں اپنے سکیلیٹن آرمی کو بڑھا کرنے والا ہوں کیونکہ میں رسک لینے نہیں والا یہ یہاں پر اچانک سے بلازمہ کینن کہاں سے آگے کہ کہاں پر ہے سکیلیٹن ہاں یہ ہے سکیلیٹن اب تمہوں دیکھنا میں یہاں پر کافی زیادہ سکیلیٹن کو پلیس کروں گا سکیلیٹن سارے کے سارے جا آگے کی طرف اس کی ایسی کی تیسی سنچین کچھ بھی وجہ بھائی تو یہاں پر جیتنے تو والا نہیں ہے میرے ہاں پر پورے سکیلیٹن پذیکنیںیا یہاں پر ہمارے پورے کے پڑے ٹھنٹر ہے گھوٹ سے conhecer اس کے ہاتھ میں ہیں پلازمہ کینن کہاں ہم نے بھی کہے تو یہاں پر کوралی آگے کی طرف جارا ہے اور و شکا سکتے ہیں ہاں وہ تو میں بتاتا ہوں کہ میں پہنچتا ہوں کہ نہیں پہنچتا جلدی آگے کی طرف جاؤ مجھے نا صرف اس کا ڈھر ہے گائز وہ جو پیچھے ہاتھ ہے نا اس کے بعد پلازمہ کے ننے ہو بھائی اس کا پلازمہ کے ننے چالو بھی ہو گیا اور وہ کس کو ماننے کی کوشش کر رہا ہے ارے یار بھائی صاحب یہ پورا کا پورا پلازمہ کے ننے چل رہا ہے نا یہ دیکھو بھائی پلازمہ کے ننے سے اٹیک کرنے لگ چکا ہے اس کی رینج میں کوئی بھی آ رہا ہے نا وہ بھائی یہ ہاتھ تو ٹوٹے گا آ رہے لیکن آ رہا مان بھائی پہلے تو آپ بہت زیادہ آگے کی طرف آ چکے تھے کیونکہ بھائی اس وقت تیرے یہ پتہ نہیں کیوں کیونکہ کیننز چالو نہیں ہوئے اب تیرے کیننز چالو ہو گئے تو تھوڑا نقصان ہو رہا ہے ہاتھ کو یہاں سے ہٹانا پڑے گا میں تھککہ دینے کی کوشش کرو لیٹس کو گائز ہاتھ میں نے ہٹا دیا جلدی جاؤ اسکیلیٹنز آگی کی طرف اوکے اوکے یہ بھی ٹوٹ جا لیٹس گو کائز اب اس کو بھی ٹوڑنا ہے فیسے یہ آگ تو کچھ بھی کرنی سکتی اوکے جلدی سے ارے یار بھائی وہ دیکھ رہے ہو پلازمہ کینن کیا خطرناک اٹیک کر رہا ہے اس نے تو میرے پورے کے پورے اسکیلیٹنز یہ ایلیمنیٹ کر دیئے آرے اور آمان بھائی یہ والا دیتھ رن بہو سنچین مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ دیڑھ شانہ بنتی کی ہے کیونکہ پہلے پلازمہ کینن نہیں تھا اور اب اچانک سے پلازمہ کینن آیا ہے یہ کچھ نہ کچھ تو سنچین تو نے کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا لیکن دنہیں کچھ نہ کچھ کہا کیا ایسا نہیں ہو سکتا سنچین کہ تو اچانک سے اتنا سٹرونگ ہو جائے میں یہاں پر بہت پلیس کرتا ہوں کیونکہ بہت سپیڈ بھی بہت تیز ہے اور وہ موس پروبیلی بہت آگے کی طرف جائے گا بھی میں نے کہا یہاں پہ اسکیلٹرز کو اس لیے مائنس کر رہا ہوں کیونکہ اسکیلٹرز نہ کچھ زیادہ سلو چل رہے ہیں اور مجھے یہاں پہ سلو نہیں بلکہ فاسٹ یونٹس چاہیے تو کہ تیز چل سکیں اور بڑا بھی نہیں ہونا چاہیے چھوٹا ہونا چاہیے تاکہ وہ نیچے کی طرف بھی نہ گھرے مجھے بور پلیس کرنے چاہیے لیکن اس دفعہ میں ہنڈرڈ بور نہیں بلکہ ہنڈرڈ سے زیادہ بور پلیس کرنے والا ہوں کہ یہاں پر ہمارے ارہی کی گھردنی پھر گی اینیوی یہاں پر ہمارے پاس ہو چکے ہیں پورے کے پورے ون فورٹی ایٹ بور اور یہاں پر بھی پلیس کر دیتا ہوں اب دیکھتا ہوں گائز ون سکسٹی فور بور میرے پاس ہو چکے ہیں لیٹس گو بھائی بور مارو جا کے ان کی ایسی کی تیسی اور اس دفعہ تو قائد میں ہی جیتوں گا بور ان کو چھوڑنے والے ارے یار یہ کیا بات ہوئی سارے کے سارے بور چلے گئے نیچے کی طرف مجھے کیا پتہ تھا کہ یہ اتنا توتہ غلط ہو جائے گا یہ تو ابھی بھائی آگے کی طرف بالکل بھی جانے نہیں والے مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہاں پر ڈریکن کوئی پلیس کرنا پڑے گا ارے اور آمار بھائی آپ کے سارے کے سارے بور نیچے کی طرف چلے گئے ہاں میرے سارے کے سارے بور چلے گئے نیچے کی طرف یہ غلط ہو گیا اوکے یہ دیکھ رہا بھائی کنے زیادہ نیچے کی طرف ہیں پورا پورا ماؤنٹین بنا رہے ہیں لیکن اب ماؤنٹین بنانے کا بھی کیا فائدہ اینیوے پلازما کہنے نیچے والوں کو ماننے کی کوشش کر رہا ہے اوپر کی طرف سے کچھ بور آگے کی طرف آ رہے ہیں جلدی ٹوڑو بھائی بور اس کو ایک منٹس کی ہیلتھ ہاں کام ہو رہی اوکے اوکے مارتے رو مارتے رو مارتے رو یہ کیا سارے کے سارے بور مارے گئے کیا اور کچھ بور وہاں پر پیچھے کی طرف فسے میں یار بھائی پیچھے کی طرف فسو تو مت ارے یار یہ دیکھو کچھ ہاتھ میں فسے میں اس کو بھی سائٹ پر کرنا پڑے گا نہیں تو یار بھائی بہت مشکل ہو جائے گی ارے یار یہ کیا چک کرے پہلے پلازما کینن نہیں تھا کہا مجھے پتا کہ مجھے کیا کرنا ہے بہت ہو گیا لگتا ہے کہ گور ہیمر پلیس کرنا پڑے گا لیکن گور ہیمر ایک دوسرے کو تھوڑے مار کے پاگلو کی طرح نیچے نہ گرا دیں بہت مجھے تو اس چیز کا ڈر ہے لیکن اب جو بھی ہے دیکھا جائے گا بھائی جاؤ بھائی گور ہیمر سارے کے سارے مارو ان کو لیٹس گو اس دفعہ تو قید میں ہی جیتوں گا اوکے گور ہیمر نیچے کی طرح اٹیک کریں گے لیکن نیچے مت گروں نیچے کیوں گر رہے ہیں ارے اس کو اٹھنے تو تمہارا سارے یہ نیچے گر گیا اور امان بھائی یہ کیا کر رہے ہو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیا کر رہا تم لوگ بھائی ویپن ٹو یوز کر کے ارے یہ اس نے کیا کر دیا بھائی یہ پھٹ گیا کیا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں گور ہیمر کافی زیادہ آگے کی طرف آ چکے ہیں اوکے ارے پلازما کینن کہاں سے اٹیک کر رہا ہے گور ہیمر مارو اس کو اگر یہ بھی ٹوٹ گیا گور ہیمر پلازما کینن کی رینج سے دور ہی رہو اوکے پلازما کینن نیچے کی طرف اٹیک کر رہا ہے او بھائی گور ہیمر نے پیچھے اٹیک آنا شروع کر دیا لیٹس گو یہ ٹوٹ جائے گا پکا ٹوٹے گا کوئی چانس نہیں گا اس پلازما کینن کے بچنے کا ارے یہ کیا ایک منٹ پر اس نے ٹوٹ دیا اوکے اوکے گور ہیمر جلدی سے مار لو اوپر کی طرف سے کیونکہ وہ نیچے کی طرف فوکس کر رہا ہے اوکے یہ پڑا اس کو ایک خطوڑا ارے اوپر کی طرف سے جلدی سے مار لو وہ نیچے کی طرف فوکس کر رہا ہے تم لوگوں بہت ہائی چانس اور بہت اچھا چانس ملا ہے ماننے کا یہ مرا نہیں کیا بھی تک مر کے مار کے لیٹس گو ارے یہ کیا بہت یارہ مار بھی آپ کے ایسے جیت گئے ہاں بھائی سنچیں نیچے یونٹ گرنے کا بھی نہ بینیفیٹ ہی ہوا مجھے تیرا یہ ہارٹ ڈسٹریکٹ ہو گیا جس کی وجہ سے اوپر سے ٹیک کر کے ہم لوگوں نے تیرے ساتھ کو ٹوٹ دیا تو قائدات کے لیے صرف اتنا ہے تم لوگ چینل کو سسکرائب کو بیل وڈپکیشن کو آل پر لگانا ملتا ہوں تم لوگوں سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بابائی